السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلیلہ رسولہ الكریم اما بعد الحمدللہ آج آپ کے سامنے چودویں پارے کی تشریح انشاءاللہ مختصر سے رکھنے والا ہوں جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے علیف لام را سورہ حجر سے اس کی شروعات ہوتی ہے حجر وہ بستی جو پہاڑوں کو چیر کر محل بنایا کرتی تھی اللہ رب العالمین نے چونکہ اس صورت کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے اس لئے اس صورت کو صورت الحجر کہا جاتا ہے حجر مطلب پتھر والے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تلک آیات الكتابی و قرآن موبین یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں یہ آیتیں قرآن کی ہے ایک ایسی کتاب کی ہے جو کھلا ہوا ہے واضح بالکل قرآن ہے اس میں اللہ رب العالمین اپنی خدرت اپنی خلقت اور توحید کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کے اندر قرآن کی فضیلت بتا رہا ہے قرآن کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آیت نمبر نائن کے اندر اللہ تعالی سب سے پہلے اس قرآن کی فضیلت اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب ایسا کیا کہ آپ سے پہلے کتابیں نہیں آئیں کتابیں پہلے بھی آئیں تورات آئیں انجیل آئیں کتاب کے بارے میں یہ گیارنٹی نہیں لی جو گیارنٹی اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم قرآن مجید کے بارے ملی کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے یعنی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس کو بدلہ نہیں جا سکتا اس کی آیتوں میں چینجس نہیں کیا جا سکتے اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک حافظ قرآن جب رمضان کے اندر تراوی میں قرآن پڑتا ہے اور اگر زبرزیر یہ غلطی کر دے پیچھے سے ٹوک دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے قرآن کی حفاظت کی ہے میں نے اس قرآن کو معجزہ بنایا ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں بنایا جیسا اس کو معجزہ بنایا کہ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے معجزہ ہے اس جیسی ایک آیت لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا کہ اس جیسی ایک آیت تم لاکر دکھا دو پر وہ اس کے اندر ہار گئے ناکام ہو گئے اور اس جیسی ایک آیت نہ لا پائے تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس بات کا احساس ہم لوگوں کو دلاتا ہے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ قرآن محبوظ تھا محبوظ ہے اور محبوظ رہے گا انشاءاللہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کفار مکہ کے انکار کے جو معاملات تھے یا وہ جو آپ کو چیلنج کیا کرتے تھے بار بار کہ ارے اگر تم نبی ہو تو فرشتے اتار کر دکھاؤ پہاڑ کو چلا کر دکھاؤ سمندر یہاں پر پانی بہا کر دکھاؤ اور اگستانوں کے اندر الڈے سیدھے سوالات کرتے تھے اللہ تعالی یہاں پر ان کے انکار کو ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 15 کے اندر کہتا ہے لَوْ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلِهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَضَلُوا فِيهِ عَرُجُونَ لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتَ بَسَارُنَا کہ اگر ہم ان کے پاس آسمان سے دروازے کھول دیں کہ چلو آسمان میں چڑھ جاؤ پورا دروازہ اوپن کر دیں تب بھی وہ نہیں مانیں گے اور بولیں گے یہ تو ہماری آنکھوں پر نشا چڑھ گیا ہے ہمیں صرف دیکھ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے مطلب انہیں انکار کرنا ہے وہ انکار کریں گے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی دعوت کیا ہے آپ کی بات کیا ہے اس کی وجہ اللہ تعالی بتاتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی آسمان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس آسمان کے اندر بروج بنائے ہیں ہم نے اس آسمان کو مضیین کیا ہے ستاروں کے ذریعے سجایا ہے اللہ تعالی ستاروں کا جو مقصد بتاتا ہے نا کہ ستارے میں نے کیوں بنائے تو اللہ تعالی قرآن میں دوسری جگہ بیان فرماتا ہے کہ میں نے ستاروں کو تین مقصد سے بنایا ہے ایک آسمان کی سجاوٹ کے لیے دوسرا راستہ دیکھنے والوں کے لیے راستہ دیکھنے کے لیے پہلے کے دور میں راستے کے لئے جب جی پی ایس اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی ستاروں کو دیکھ کر راستہ تے کیا جاتا تھا اس طرف جانا اس طرف آنا اس طرف جانا سارے رستے ستاروں کو دیکھ کر تے کیا جاتے تھے اور تیسرا مقصد بتایا شیطان کو مارنے کے لئے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان جب باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکامات دیتا ہے تو یہ فرشتے سننے کے لئے ایک اور پر ایک چڑھتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں کو چورانے کی کوشش کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان ستاروں سے ان کو مارتے ہیں جس ہم کہتا ہے ٹوٹتا ہوا ستارہ اور اس کے بارے میں ہندوستانی کلچان میں بہت سارے عقیدیں فلموں کی وجہ سے آگئے غیر مسلموں سے آگئے الٹی سیدھی باتیں لوگ سوچتے ہیں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جو ٹوٹتا تارہ تمہیں نظر آتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی فیصلوں کو نہ سن سکے اس کے بعد اللہ رب العالمین پانی کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے پانی کو نازل کیا اس زمین کو ہم نے ذرخیز بنایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہواوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ہوایں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا کیا تمہیں نعمات اور کیا فائدے دیتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 31-29 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 40 کا یہاں پر ذکر کرتا ہے دوبارہ ابلیس کا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ابلیس کو کہا سجدہ کرو اس نے انکار کر دیا اپنے ایگو کی وجہ سے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے اور اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے سزا ابھی مت دے میری یہ دعا سن لے کہ مجھے قیامت تک کی محلت دے دے اللہ نے محلت دے دی اب اس نے کہا میں بہکاؤں گا تو اللہ نے کہا میرے ایک بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے اپنی قدرت اور طاقت کو بتاتا ہے اپنی رحمت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ یہ دو عقید رکھا کرو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 49 آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی سب سے پہلے آپ میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں یعنی وہ بندے جنہوں نے گناہ کر لی خطا کر لی غلطی کر لی اب شرمندہ ہو گئے ہیں اب پشتا رہے ہیں اللہ کے سامنے آنا چاہتے ہیں معافی مانگنے چاہتے ہیں آپ انہیں یہ بتائیے کہ ان کا رب جس سے وہ معافی مانگ رہے ہیں جس سے وہ گناہوں کی تلافی چاہ رہے ہیں جس کے آگے وہ جھک رہے ہیں وہ غفور ہے جب بھی بندہ آئے جب بھی بندہ آ جائے جب بھی بندہ مانگ لے جب بھی بندہ جھک جائے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دوسری خاصیت وہ رحیم بھی ہے بڑا رحم دل ہے آپ جب بھی آ جاؤ جیسے آپ کی ماں اس سے محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ماں کو دنیا کی جتنی بھی ماں ہیں میں نے ایک پرسنٹ رحم دیا ہے 99% میرے پاس ہے تو جب بھی میرا بندہ میرے پاس آتا ہے مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے روتا ہے گرگڑاتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں پر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ میں غفور بھی ہوں میں رحیم ہوں لیکن اگر گناہ کیے جائے آدمی توبہ نہ کرے سرکشی کرتا چلا جائے حد سے زیادہ تجاوز کرے اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے آگے نہ چھکے تو اللہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے وَأَنَّ عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْعَلِمِ یہ بھی یاد رکھنا کہ جو میرا عذاب ہے نا وہ بڑا دردناک ہے یعنی اگر معافی مانگے گا تو میرا رحم بہت زیادہ ہے اور اگر اکڑے گا اور تکبر کرے گا تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے اللہ رب العالمین نے اپنی دونوں صفات بتا دی کہ گناہ کرنے والا کہیں مایوس نہ ہو اور گناہ کرنے والا ایسا طاقتور بھی نہیں بن جا اتنا شجاعت کے اندر بھی نہ آ جائے کہ اسے گناہوں کا ڈر نکل جائے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز پیرلل بتا دی ایک ساتھ بتا دی تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جان جائے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو بھی اپنے دل کے اندر پینا کر لے اللہ رب العالمین نے آیتوں کے اندر اپنی رحمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر لیے خطائیں کر لی غلطی کر لی اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنے گناہ ان کو آتے تھے سارے گناہ کر ڈالے پر اب دل میں احساس آگیا جیسے ہمیں کرونا کے بعد احساس آیا موت سامنے نظر آئی تب احساس آیا اب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے یہ گناہ نہیں کریں گے اللہ حرام نہیں کمائیں گے اللہ سب کا خیال رکھیں گے تعلقات کو نبائیں گے جو بھی گناہ آپ نے یاد کر لی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اپنے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگی کے اندر جب ان کو اولاد کی بشارت دی اور انہیں تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کی رحمت سے کیا مایوس ہو گئے تھے یعنی بزرگ ہو گئے تھے کہ اللہ اولاد نہیں دے گا مایوس کیسے ہو سکتے تم اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے دے سکتا ہے کوئی اسے رکنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر کہ قَالَ وَمَنْ يَخْلُقْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ضَالُونَ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہ ہونے والے کے یعنی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جب چاہے گا مقصرت کر دے گا اللہ جب چاہے گا آتا کر دے گا اللہ کی آتائی کے اندر سوال نہیں اللہ تعالیٰ کے دینے میں سوال نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے آتا کرتا ہے اس لئے ایک بندے کو برابر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قومِ لوت کا دسکرہ کیا جیسے میں نے آپ کو کم بتایا کہ ایک قوم تھی کل بھی ذکر کیا ایک قوم تھی قومِ لوت نبی نے کہا یہ عمل مت کرو پر مرد مرد سے اپنی شہوت کو پورا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر دو عذاب بھیزے تھے ایک پتھروں کی بارش دوسرا ان کی بستی کو الٹا کر دیا تھا نیچے سے اٹھا کر الٹا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتحاب الحجر کا ذکر کرتا ہے اس قوم کا ذکر کرتا ہے جو پہاڑوں کے اندر گھرد کر بناتے شلے جاتے تھے بڑے طاقتور قوم تھے اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کے اوپر اپنی فضیلت کو قرآن کی عظمت کو سورہ فاتحہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر ایٹی سیون کے اندر سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْعَانَ الْعَادِيمِ دیکھئے آپ نے ہم میرے سے تو ہم نے آپ کو بہت نعمتیں دی بہت نعمتیں ہٹا کی پر ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جو ہم نے آپ کو دی وہ یہ کہ ہم نے آپ کو سبعہ مسانی سات چیزوں کیا دی سورہ فاتحہ اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے یہ سورہ ہر بیماری کا علاج یہ سورہ ہر تکلیف کا علاج یہ سورہ پڑھنے پر دل میں سکون بیماریوں آزاریوں کا ختم ہونا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے لیے سورہ کو نجانے کتنے فضائل عطا کر رکھیں اسی کی اہمیت اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتاتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا اور قرآن میں ایک سپیشل چیز سورہ فاتحہ دی ہے تاکہ آپ اسے پڑھیں امت کو بتائیں اس کی اہمیت امت کو پتا چلے اور اپنے دل سے اس کو لگایا جائے اور اسی لئے تو ایک مومن ایک مسلمان ہر نماز کے ہر رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اپنی ہر تکلیف میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اپنی ہر بیماری کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکون دلوا رہا ہے جب آپ نے کفار مکہ سے کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کی عبادت کرو اس کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں بولنے لگے مجنو آ گیا پاگل آ گیا بددین آ گیا جادوگر آ گیا یہودیوں کا ایزنٹ آ گیا یہ کیا وہ کیا وہ آپ کو پریشان کرتے تھے اب سوچیں نا ایک انسان کو بار 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 وقت ٹورچر کیا جائے تو دل ٹوٹتا ہے نا تکلیف ہوتی ہے نا اب اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوتی تھی بار بار ہسی اڑا رہے ہیں بار بار برا بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ اپنے بھیجے ہوئے اس پیغمبر سے کتنی محبت کرتے تھا اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاق کرمایا دیکھیں آپ کا جو مشن ہے نا آپ اس مشن پر لگے رہیے اور یہ جو مشرق ہے نا ان کو اگنور کر دیجئے چھوڑو ہسنے والوں کی طرف دھیان مت دو مزاق بنانے والوں کی طرف دھیان مت دو چغل خوروں کی طرف دھیان مت دو غیبت کرنے والوں کی طرف دھیان مت دو یہ پیٹ پیچھے ساجش کرنے والوں پر دھیان مت دو آج بھی ہمارے ساتھ کہ ہم اگر ان پر دھیان نہیں لے رکھ جائے نا تو ہمارا مشن ہی پورا خراب ہو جائے گا ہمارا کام ہی پورا خراب ہو جائے گا ہماری انرجی پوری خراب ہو جائے گا اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے اپنے مشن کو دیکھو اپنے وزن کو دیکھو اپنے گول کو دیکھو اپنا مقصد اپنے سامنے ہے نا اب جس کو ہسنا ہے ہسے ہسی اڑانا ہے اڑائے برا بولنا ہے بولے اچھا بولنا ہے بولے جو بولنا ہے بولنے دو آپ اپنے مشن پر دھیان لگاؤ اپنے کام کرتے چلے جاؤ اور مشرکوں کو اگنور کرتے چلے جاؤ ہسنے والوں کو اگنور کرتے چلے جاؤ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو سکون دیتا ہے اِنَّا قَفَيْنَاتَ الْمُسْتَحْزِينَ ہم ہیں نا کافی ہسنے والوں پر ارے ہم بھی تو ہیں نا ہم دیکھ رہے ہیں نا ہماری قدرت طاقت ہے نا ان ہسنے والوں کا اٹینشن مت لو ہم ان کا حساب کرنے والے کتنی بڑی فضیلت کتنا بڑا مقام کتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ غیروں کو معبود بناتے ہیں ان کو پتا چل جائے گا ہمیں معلوم ہیں ان کے بولنے سے آپ کے دل کو تنگی ہو جاتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو برا لگتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے کیسے مجھے برے برے جملے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ کیسے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا جائے ہسنے والوں سے کیسے اپنا دماغ ہٹایا جائے کیسے ان ہسنے والوں سے ہٹ کر اپنے مشن پر دماغ لگایا جائے اللہ تعالیٰ نے سور حجر کی آخری سیکنڈا سر آیت کے اندر بتایا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ سر سے پہلا طریقہ اللہ کی تذبیع بیان کیجئے جب لوگ آپ کا مزاق اڑھائیں آپ بولیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو جملے آپ کو یاد ہے اللہ کا ذکر کیجئے اللہ کا ذکر کیجئے وہ آپ کے دل کو مضبوط بنا دے گا آپ کو طاقت دے دے گا قوت دے دے گا کہ جب تک یہاں پر ہو جب تک کہ دنیا سے رخصتی کا وقت نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت آپ کو طاقت اور قوت دے گا آپ کے مشن کو اچھا بنا دے گا اور جو ہسنے والے ہیں ان کی طرف سے اللہ رب العالمین انشاءاللہ تافی ہو جائے گا تو آپ تینشن مت لیجئے آپ فکر مت کیجئے آپ غم مت کیجئے اپنے مشن پر دھیان لگائیے اپنے کام پر دھیان لگائیے انشاءاللہ کافی ہے تو اس سے اللہ کی نبی کا مقام و مرتبہ بھی پتا چلا اور ساتھی ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ ایسے حالات آپ کے اور میرے ساتھ ہو جائے تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے اگنور سرک اگنور جتہ ان کو دھیان دو ہے نا یہ اتا آپ کو پریشان کریں گے جیسے ہوتے ہیں نا قیبات وارسف والے مستی وارسف والے مناظر الٹی سیدھی بحث کرنے والے اب اگر میں ان کی جواب دینا شروع کر دوں نا اب اگر میں ان پر دھیان دوں گا نا تو میرا پورا مشنی خراب ہو جائے گا اس لئے میں کیا کروں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھوں غلط ہوں توبہ کروں اپنے آپ کو صدار ہوں ان پر دھیان نہ دوں انہیں اگنور کروں اور اپنے مقصد پر دھیان دوں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری زندگی میرے عمل اور میری عمر اور میرے علم ہر چیز میں برکتے ڈال دے گا انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالی سورہ نحل نحل کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو ہنیبی کو اللہ تعالی نے اس کے نام پر اس صورت نازل کی کیوں شہد کی اہمیت بتانے کے لئے شہد کے استعمال کی اہمیت کو بتانے کے لئے ورنہ اللہ تعالی بینہ اہمیت کے کبھی قرآن کے اندر کوئی چیز ذکر نہیں کرتا ہے اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر توحید کی بے شمار دلینوں کو بیان کر بے شمار دلینیں کیونکہ میں آپ کو بتا ہوں جس میں نبیوں کے واقعات آپ کو ملیں گے دوسرا حصہ آوامر اور نواحی دو ڈونٹ حلال حرام تیسرا حصہ ہے توحید قرآن کے تین حصے ہیں تو تیسرا حصہ جو توحید ہے نا یہ بکھڑا ہے گرے قرآن کے اندر جگہ جگہ آیتوں میں صورتوں میں بار بار آپ کو یہ ذکر ملے گا بار بار آپ کو یہ موضوع یہ ٹاپک آئے گا جس میں اللہ تعالی نے اپنے ایک ہونے کو بیان کیا ہے ربوبیت میں ایک علوہیت میں اسمہ اور صفات میں اللہ تعالی بار بار اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کرتا ہے اللہ تعالی اشارت رماتا ہے پہلے تو کفار مکہ کے بارے میں کہ اللہ تعالی کا حکم آ گیا جس کے بارے میں یہ لوگ جلدی کر رہے تھے ان کو بڑی جلدی تھی نا اللہ تعالی اس کے بعد اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے آیت نمبر تری سورہ نحل اللہ تعالی نے اشارت رمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان کو بنایا زمین کو بنایا اور جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اس سے اللہ بہت اوپر ہے یہ معبود یہ بوت یہ بوت پرستی یہ قیروں کو اللہ کا سبارشی کھڑا کرنا اللہ کے سامنے بنا دینا یہ بھی دینے والے یہ بھی عطا کرنے والے یہ بھی اولاد والے یہ 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 جو بھی سسٹم تم نے بنا رکھا ہے نا اللہ تعالی کہتا ہے اللہ اس سے بہت اوپر ہے یہ سب اللہ تعالی کو بسننے بہت اوپر ہے اللہ تعالی قرآن کے اندر کہہ رہا ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا منی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا اور مجھ سے جھگڑا کر رہا تیری حقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے کچھ نہیں تھا ماں باپ کے ملنے سے ایک نطفہ خارج ہوا اس سے تم آکے رحم میں گیا مہا سے اللہ تعالی نے تیری پوری تخلیق کر دی اس نے جس نے نطفے سے تجھے انسان بنا دیا تو اس کے بارے میں جھگڑا کرتا اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے سامنے تقبر دکھاتا ہے اس کے سامنے حرام کاریاں کرتا ہے اللہ تعالی اس کا بیان کرتے ہوئے شاہر طرماتا ہے کہ وہ اس بارے میں جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے میں نے جانوروں کو بنایا تمہارے منافع کی چیزوں کو بنایا تم اس پر چڑھتے ہو سواری کرتے ہو یہ ساری چیزیں دینے والا کون اللہ رب العالمین اس کے بعد اللہ تعالی گھڑوں کا ذکر کرتا ہے اونٹوں کا ذکر کرتا ہے گدھوں کا ذکر کرتا ہے ان سب سے انسان جو فائدہ اٹھاتا ہے اللہ کہتا ہے اس ہم میری نعمتیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالی زراعت کا ذکر کرتا ہے کھیتیوں کا ذکر کرتا ہے زیتون، خجور، انگور یہ سارے فروٹ جو اللہ تعالی نے بنائے اللہ کہتا ہے اس ہم میری نعمتیں اس میں نشانی آئے دیکھنے والوں کے لئے کیسے نکلتا ہے کیسے فروڈ بن جاتا ہے کیسے وہ فروڈ ٹیسٹی بن جاتا ہے اگر ایک بار آبو ہوا صحیح نہ ہو خراب بارش ہو جائے خراب آندھی چل جائے خراب یعنی اللہ چاہے تو فصل چلے ورنہ فصل پوری بار باد ہو جائے اللہ کہتا ہے نشانی ہے میری میرے ایک ہونے کی نشانی ہے میرے رب ہونے کی نشانی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمندر کا ذکر کرتا ہے سمندر سے ہم بے شمار نعمتوں کو نکالتے ہیں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نکالتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر فورٹین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارت کرمایا سورہ نحل کے اندر وہی تو اللہ کی ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا آپ دیکھتے ہیں جو لوگ سمندر میں ٹریولنگ کرتے ہیں ان سے پوچھئے گا سمندر جب تک شانت ہوتا ہے نا بڑا مزا آتا سفر کرنے میں پر کبھی تلاتم آ جائے لہریں اونچی چل جائے سب کی سانسیں اپڑ جاتی ہیں کشتیاں پلڑ جاتی ہیں بڑے بڑے کروس پلڑ جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سمندر مسخر ہے نا کہ تم آسانی سے شکار کر لیتے ہو سفر کر لیتے ہو مچھلیاں نکالتے ہو نجانے کتی اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کچھ نہیں کر پاؤگے اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی سمندر کی تین نعمتوں کا تین چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اس سے مسخر کیا اس سے پائدہ کیا ملا تازہ تازہ کھانا تم کو ملتا ہے مچھلیاں تم کھاتے ہو سی فوڈز تم کھاتے ہو اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں گے نا تو پوری دنیا کے اندر ایک بڑا حصہ سی فوڈ پر اپنی زندگی گزارتا ہے سی فوڈوں کی بیسک گزہ ہے اسی پر وہ جیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری خدرت ہے اگر میں نہ چاہوں تو تم نکال بھی نہیں پاؤگے وہاں سے تمہیں تازہ ترین گوشت ملتا ہے تم اس سے کھاتے ہو دوسرا فائدہ سمندر سے سی موتیوں سے تم ان موتیوں کو نکالتے ہو جس سے تم گہنے بناتے ہو زینت کا سامان بناتے ہو زینت اختیار کرتے ہو یہ دوسرا ہی نام اور تیسری اگر یہ سمندر ایک جیسا نہ رہے تو تمہاری ٹریولنگ برباد ہو جائے آج کتنا ایمپورٹ ایکسپورٹ جتنا بھی کاروبار چل رہا ہے دنیا بھر کامال ادھر کا ادھر جاتا ہے اس کا بنیادی ذریعہ کیا ہے پلین ہے سمندر ہے جہاز ہے جس میں بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں اور یہ سارا سامان جاتا آتا ہے سامان آیا ہم نے استعمال کر لیا پر کبھی ایک بار سوچا اس کو بھیجنے والا کون سمندر کو اسٹل رکھنے والا کون بینہ اس کو لہروں کے رکھنے والا کون کیسے کشتی چلتی ہے اللہ کہتا ہے ان سر چیزوں کو دیکھ کر میرا شکر ادا کرو کہ میں نے اسے کیسے رکھا ہے ورنہ دیکھو نا ساری ٹیکنالوجی دھری کے دھری رہ جاتی ہے اگر ایک سنامی آ جائے کیا وقت ہے انسانگی ساری ٹیکنالوجی ختم ایک اتیسی اگر سنامی بھیج دے پورا ملک تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے اسے وقت میں میرا شکریہ ادا کرو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کا ذکر کرتا ہے کہ جب آسمان بنانے والا میں زمین بنانے والا میں قدرت میلی طاقت میری ہر چیز کا کرنے والا میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ شرک کیوں کرتے ہیں کیوں یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے نمبر ایٹین کے اندار وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُرْسُوحَا اِنَّ اللَّهَ لَغَبُورُ الرَّحِمُ ارے یہ تو کچھ چیزیں بتائی ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر میری ساری نعمتوں کو ڈونڈو گئے نا شکر بھی ادا نہیں کر پاؤ اتنی نعمتیں میں نے تم کو دی ہے پورا دن دیکھتے جاؤ صبح اٹھنے سے سانس چل رہی ہے دل دھڑک رہا ہے آنکھ دیکھ رہی ہے کان سن رہا ہے کھانا کھایا کھانی پیا فروٹ کھایا گوش کھایا ہر چیز میں اللہ کا شکریہ ادا کرو تم ادائی نہیں کر پاؤ گے اللہ کی نعمت کو کاؤنٹی نہیں کر پاؤ گے کاؤنٹنگ ہوئی نہیں سکتی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیئے پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا سب کرنے والا میں میں تمہارے اندھیر اجالے کو جاننے والا میں پر اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیسے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب سب کچھ کرنے والا میں پیدا کرنے والا میں تخلیق کرنے والا میں تو کیسے یہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں جو خود پیدا ہوا پیدا ہونے کا محتاج تھا جتنے معبود تم نے بنائے پہلے تھے نہیں تھے پیدا ہوئے اور جو پیدا ہو وہ عبود ہو ہی نہیں سکتا جو پیدا ہو وہ اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا جو پیدا ہو وہ اللہ کا سفارشی کیسے بنے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے گھڑا ہوگا صرف جس کو اللہ اجازت دیتا ہے نا وہی اللہ کے سامنے بولنے کی طاقت رکھتا ہے ورنہ ہر ایک کو تو قیامت کے دن سفارش کی بھی اجازت نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کیسے میرے برابر کسی کو گھڑا کرتے ہو جبکہ وہ خود محتاج تھا اصمان بنایا ہو زمین بنایا ہو کوئی مخلوقات بنا دی ہو جانور بنا دی ہو بنایا کیا اس نے وہ خود محتاج تھا پھر تو کیسے اسے اللہ کے برابر مانتا ہے کیا تیرا دماغ تیری عقل تیرا شعور کچھ بھی کام نہیں کرتا کیسے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اس کے برابر مانتا ہے کیسے تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا یہ یہ سب بھی اللہ کے سپورٹریں مدد کرنے والے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق اپنی توحید اپنے ایک ہونے کا پسکرہ اس سورہ نحل کے اندر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے ایک اصول اور ایک قائدہ بتاتا ہے آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكَدْ بَعَتْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولَ عَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُتْ تَاغُوتِ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا امت اللہ بھیجتا امت کے اندر رسولوں کو بھیجتا مقصد کیا تھا گائیڈنس صحیح راستہ دکھانا جو لوگ ہمارے ہیں کہتے ہیں بے وقوف اللہ نے لکھا ہے تو میں کر رہا ہوں اللہ نے لکھا ہے تو میں بے نمازی ہوں اللہ نے لکھا ہے تو میں گنہگار ہوں اللہ کہتا ہے یہ گائیڈنس پھر میں نے کیوں بھیجا بھئی اگر تقدیری سب کچھ ہے جو لکھا ہے کام ختم تو ان نبیوں کو کیوں بھیجا کتابوں کو کیوں بھیجا اللہ کہتا ہے ان کو اس لیے بھیجا ہم نے راستے دونوں کھولے ہیں چاہے تو شکر بزاری کر لے چاہے تو نہ شکرا بن جا تجھے اختیار دیا ہے تجھے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے تجھے بولنے عقل کی طاقت دی ہے اگر ایسا ہی ہے تو تو باپ کی طرح کھیتوں میں کیوں نہیں جاتا ہے تب کیوں نہیں بولتا میری تقدیر میں کھیتی لکھی ہے تو میں کھیتی کر رہا ہوں تب تو تو آئیٹی فیلڈ میں جاتا ہے بڑی بڑی نوکریاں تلاش کرتا ہے باپ کیا کرتا تھا تو اپنے بزنس کو بدلتا ہے اگر تجھے اللہ کی ذات تجھے تقدیر پر ویسے ہی مانتا ہے کہ جو ہے سب لکھا ہوا ہے تو وہی کام کرنا جب یہاں محنت کر رہا ہے تو دن میں کیوں نہیں کرتا حلال کو کیوں نہیں تلاش کرتا اللہ رب العالمین کے راستے پر محنت کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا ان رسولوں کی بیشت کا مقصد کیا ہوتا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے جسے تاغوت کہا جاتا ہے ان سب کو چھوڑ دو کسی کی عبادت مت کرو یہ پتا چلا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ان کا سب سے بڑا سب سے پہلا ایک ہی مشن تھا ایک اللہ کی عبادت اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا آج ہمارے لوگ دعوت دیتے ہیں ہاں شرک کر رہا ہے کرنے دو کفر کر رہا ہے کرنے دو پہلے نماز کی طرف بلاؤ پہلے حکومت کی طرف بلاؤ پہلے اس طرف بلاؤ اس طرف بلاؤ اور اللہ تعالیٰ آپ کو میں نے کتنی جگہ آئیتیں آپ کو کوٹ کر کر کے بتائیں نمبر کے ساتھ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہ عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر میں بتا رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی دوبارہ اپنی تخلیق کو ذکر کرتے ہوئے اشارت فرماتا ہے کہ ہم نے وانزلنا علیہ کا ذکر ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کو بتائیں غور و فکر کریں اللہ رب العالمین ان چیزوں کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار مکہ کا ایک عمل بتاتا ہے کہ بچیوں کی پیدائش کو وہ لوگ عار اور شرم سمجھا کرتے تھے آج بھی وہی جیحالہ تمہارے ہاں چل رہی ہے بچی کے پیدا ہونے کو شرم سمجھا جاتا ہے بچی کے پیدا ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے بچی کو پیدا ہونے پر گھرون ہتیا پیٹ میں مار دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا وہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نحل آیت نمبر ففٹی ایٹ کے اندر ہتھالہ نے اشار سرمایا کہ ان کو اگر کہیں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ تیرے لڑکی پیدا ہوئی گم کے مارے چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اتنا گم اتنا ٹینشن اتنی فکر ان کو ہو جایا کرتی تھی کیا ہو گیا کیا شرم کی چیز ہو گئی کیسے ہمارے یہاں پر لڑکی ہو گئی وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہتا قوم سے بستی سے چھپا کرتا تھا اس کو لگتا تھا پتا نہیں کیا گناہ میں نے کر دیا اور کیا سوچتا تھا یا تو زندہ دھفن کر دوں گا یا شرم کے ساتھ اس کو بڑا کروں گا دو ہی چارے ہیں میرے پاس یا تو شرم سے بڑا کروں یا اسے دوا دو دھفن کر دوں پر جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو عزت دلائی اسلام آیا تو بیٹی کو پیدا ہونے کا حق دیا اسلام آیا بیٹی کو بڑا ہونے کا حق دیا اسلام آیا تو اس نے موکش کا ذریعہ لڑکی کو بنا دیا اس لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان جاہلوں تک یہ آیتیں پہنچا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی انسان کے گھر تین بچیاں پیدا ہو جائے ان بچیوں کو بڑا کرے تعلیم دے اور شادی کر دے جنتی ہو گئے ماں باپ کہا اگر دو ہو تو کہا جنتی ہو گئے کہا ایک ہو تو کہا جنتی بیٹے کو نہیں بیٹی کو گئے بیٹا نہیں جلائے گا موکش بیٹا نہیں جلائے گا جنت اسلام کے اندر بیٹی پر جنت بتائی گئی یہ نلکی کا درجہ اور مقام نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالی نے یہی چیز قرآن کے اندر ذکر کی اس کے بعد اللہ تعالی ان کے ذکروں کا ذکر ان کے گناہوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر گناہ زیادہ کرتے ہو تو یہ مس سوچو کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آرہا ہے ہم تو گنے گار ہیں پر بھی ہمارے پر انعامی انعام ہو رہے ہیں ہماری تو دعائیں قبول ہو رہی ہیں اللہ تعالی کہتا ہے یہ اگر میں گناہ عذاب کو لیٹ کرتا ہوں تو یہ مس سمجھنا کہ میں ان سے راضی ہوں میرا عذاب بڑا دردناک ہے جب آنا ہوگا تو آئے گا پر اس کو سوچنا چاہیے اب اس کے حصے اللہ تعالی اپنی دو نعمتوں کا ذکر کر رہا جو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں پینے والی دو نعمتوں کا تذکرہ کر رہا پہلا ارشاد فرمایا آیت نمبر 66 سورہ نحل کے اندر کہ کیا انسان ایک چیز جو وہ روزانہ استعمال کرتا ہے اس پر غور نہیں کرتا اگر کر لے تو اسے اللہ کی قدرت پتا چل جائے کہا کیا وہ چیز اللہ تعالی بیان کر رہا ہے دودھ تم دودھ پیتے ہو چائے میں یوز کرتے ہو بچوں کو پیلاتے ہو گھر میں استعمال کرتے ہو پر کیا کبھی غور کیا دودھ کی تخلیق پر گائے ہو اس کے بعد ہمارے ہاں بحث کا دودھ زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہو چاہے بکری ہو اللہ تعالی کہتا ہے کہ دودھ کیسے نکلتا کبھی غور کیا وہیں پر خون بھی چل رہا ہے وہیں پر گوبر بھی ہے پر بیچ میں سے اللہ تعالی کہتا ہے میں دودھ کو الگ نکالتا ہوں سائغن لشاربین پینے والے کے لئے بڑا ٹسٹی ہوتا ہے نہ خون کا کلر آتا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے بیچ سے اللہ وہ دودھ نکالتا ہے جو شفائی شفا رکھی ہے جس کے اندر اللہ کہتا ہے تو قدرت پر غور نہیں کرتا کیا آپ بنانے والا ہے وہ کیا تخلیق کرنے والا ہے وہ کتنی پرفیٹ اس نے تخلیق کی ہے کہ ہر بیماری کے اندر ہر ضرورت و روزانہ تجھے دودھ کی ضرورت ایک دن دودھ نہ ملے تو پریشان ہو جائے اللہ تعالی کہتا ہے اللہ کی قدرت ہے اس سے اللہ تعالی کو پہچان اور اللہ کے آگے جھگنے والا بن جا دوسری مثال دی شہد بڑا پیارے انداز میں اللہ تعالی شہد کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے پھر میں نے شہد کی مکھی کو یہ الہام کیا انہیں اس کے دل میں یہ باٹ ڈالی کہ تُو کیا کر اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنا پہاڑوں میں بڑے درختوں میں ایسے گھر جو لوگ بناتے ہیں اس کی اونچی اونچی چھتوں کے اوپر جا کر تُو گھر بنا گھر مطلب شہد کا چھتہ کبھی آپ چھتے پر میں تو میں بلاؤں بیان نہیں کر سکتا کبھی آپ چھتوں پر غور کریں گے میں ایک دن دیکھ رہا تھا اس کے اندر بتا رہے تھے کہ وہ جو چھتا بناتی ہے اس کے اندر جو چھید ہوتے ہیں ہر چھید ایک برابر ہوتا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے کیا قدرت اللہ نے دی اس میں کہیں لکیج نہیں ہوتا ہے شہد کو اس کے اندر اسٹور کیا جاتا ہے کہیں لکیج نہیں ہوتا ہے کہ شہد گر جائے اللہ اکبر سبحان اللہ کیا تخلیق کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں نے شہد کی مکھی کو یہ بتایا کہ تُو ایسا کر یہاں یہاں جا کر اپنا گھر بنا جب گھر ریڈی ہو جائے اس کے بعد میں اس کے لئے راستے بناتا ہوں مطلب اس کا راستہ فکس ہوتا ہے بعض اس چیز کے سٹیڈی کرنے والوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آس سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتایا کہ اس کا روٹ فکس ہوتا ہے جانے اور آنے کا اور حقیقت یہی ہے کہ اسی روٹ پر آتی ہے اور اسی روٹ پر جاتی ہے اللہ کہتا ہے اس کے بعد میں نے وحی کی کہ فولوں کے پاس جا الگ الگ فولوں کا رس لے پھر تیرے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا پروڈکشن کرواتا ہے اور پھر وہی سے اللہ تعالیٰ شہد کو نکالتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے شفا رکھی ہے طب ہو یونانی ہو آئیورویدی کھو ایلوپیتھی کھو ہر علاج کے اندر شہد کی احمیت بتائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تو اس شہد پر غور نہیں کرتا کیا پروڈکشن کا سسٹم کیا ہے دیکھ کیا سسٹم میں نے بنایا ہے کیسے وہ ہے ایک اتی سی مکی ہے شہد کا پہلے تو جوس نکالتی ہے جوس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پروڈکشن اس کے پیٹ میں کرواتا ہے پھر شہد کو جمع کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے شہد بھی الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے سفید کلر ریڈ کلر بلیک کلر ٹیسٹ بھی الگ الگ ہوتا ہے کھٹا بھی ہوتا ہے کھارا بھی ہوتا ہے کڑوا بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے ہر طرح کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے کتنے ٹائپ کا اللہ تعالیٰ نے شہد بنایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہد کے اندر شفاہ ان لئے ناس میں نے شفاہ رکھی ہے اس میں بھی گوھر کرنے والوں کے لئے بہت نشانی ہے اگر گوھر کر لینا آدمی تو سمجھ میں آ جائے گا وہ اللہ کے علاوہ جھکے گا ہی نہیں اللہ کے علاوہ مانے گا ہی نہیں وہ ایک کی طرف بھی جھکے گا ایک ہی سے عبادت کرے گا اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَن فُسِقُمْ عَزْوَاجَا چلو ٹھیک ہے ماں تک نہیں جا رہے اللہ تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے عورتوں کو بنایا مرد پہلے بنایا حضرت آدم کو ان سے ان کی بیوی کو بنایا عورت پھر ان سے جوڑوں کو بنایا اس کے ذریعے تمہیں میاں بیوی بنایا تمہارے اولاد بھی ہوتی ہیں پوتا پوتی بھی ہوتے ہیں اللہ تعالی تمہیں کھانا دیتا ہے اس پر اگر گوھر کر لو تو ہی تمہیں اللہ تعالی کی قدرت کا حساس ہو جائے گا اللہ تعالی کی طاقت کا حساس ہو جائے گا اسی کا ذکر اللہ تعالی اور زیادہ کرتے ہوئے ارشاد ترماتا ہے آیت نمبر 78 سورہ نحل کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد ترمایا سورہ نحل بڑی پیاری صورت ہے ویسے تو پورا قرآن ہی بڑا پیارہ پڑھنا چاہیے ترجمہ سے سمجھنا چاہیے تدبر کرنا چاہیے پر اللہ تعالی ارشاد ترماتا ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں جب ماں کے پیٹ سے نکالا ہم ماں کے پیٹ سے کیسے نکلے تھے انجینئر ڈاکٹر آئی ٹی کے ماہیت جاہل نکلے تھے جاہل جاہل پیدا ہوئے تھے ہمارے پاس صرف ایک علم تھا وہ تھا توحید کا علم کیونکہ توحید کا علم اللہ نے فطرت کے اندر ڈالا انسانی فطرت کے اندر ہے اسی لئے آپ دیکھئے میں نے اس سے پہلے بھی کہا نا جتے بھی ریورٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں آج سوال تو کھٹکتا تھا کہ ہم یہ عبادت کیوں کرتے ہم وہ کیوں کرتے یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کے اندر پیدائش کے وقت سے یہ بات ڈالی ہے کہ وہ ایک ہے اور وہ ایک ہی ہے یہ سوال چلتا ہے انسان کے دماغ میں پر اللہ کہتا باقی چیزوں سے تو جاہل پیدا ہوا تھا ماں نے تجھے سکھایا بیٹا یہ کھانا یہ پانی یہ موبائل یہ قرآن یہ کتاب یہ ٹیبل یہ پنکھا یہ لائٹ جس زبان میں ماں بولتی تھی اس زبان کو تُو نے سیکھ لیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھ اللہ نے تجھے علم سیکھنے کے تین ذریعے دیئے کیا کیا ذریعہ دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا تو کچھ نہیں جانتا تھا جاہل تھا پھر اللہ نے تجھے تین ذریعے دے علم حاصل کرنے کے پہلا کان دوسرا آنکھ تیسرا دل اور دماغ دل اور دماغ دونوں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی سن کر علم حاصل کرتا ہے کوئی دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے پڑھ کر اور کوئی دل سے یعنی اس کو آنکھ نہیں ہے کان سے سنتا ہے دل میں بٹھا لیتا ہے کوئی کان نہیں ہے آنکھ سے صرف دیکھتا ہے دل میں بٹھا لیتا ہے یہ تین ذریعے علم کے حاصل کرنے کے ذریعے ہیں اس سے آدمی علم حاصل کرتا ہے سچ اور غلط کو پہچانتا ہے اچھا یہ برائی کا فرق سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْفُرُونَ کاش تم اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ تُو نے مجھے آنکھ دیئے الحمدللہ تُو نے مجھے کان دیئے الحمدللہ ارے دیکھو نا آپ اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو دیکھنا سکھاتا ہے وہ ذرا سا ویزن کمزور ہو جائے اتنا موٹا چشمہ لگانا پڑتا ہے اور اللہ نے اتنی باریک لینس کے اندر ہی کام ڈال دیا کتنے کلر ہم لوگ پہچانتے ہیں کبھی کیمرہ یوز کرتے ہیں کیمرہ کے اندر پکسلز ہوتے ہیں نجانے کتا سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد بھی کئی جگہ وہ فیل ہو جاتا ہے پر اللہ کا یہ کیمرہ کتنا پاورفل کیمرہ ہے اور آپ اس کو صرف ایسے دیکھو کہ ایک آدمی دس سال پڑھائی کر کے 10 کلیر کرتا ہے 12 کلیر کرتا ہے سائنس کے اندر گریجیشن کرتا ہے ماسٹر کی ڈگری کرتا ہے پھر پڑھائی کرتا ہے دس سال آٹھ سال ایک دم ماہر آنکھوں کا ڈاکٹر بن جاتا ہے بالکل سپیشنسٹ اس کے بعد بھی کئی بھیماریوں کے اندر بولتا ہے کسی اور کو دکھاؤ مجھے سمجھ میں نہیں آرہی اس اللہ نے آنکھ کو بنایا ہے اس کو سمجھنے میں 20 سال لگانے کے بعد ایک آنکھ کو انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے تیرا پورا جسم بنایا ہے یہ زبان بظاہر کیا ہے زبان اتنا سے ٹکڑا پر اس پہ سینس رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے گرم پتا چلتا ہے تھنڈا پتا چلتا ہے کھٹا پتا چلتا ہے ہر چیز کو تو اندرے میں بھی پہچان سکتا ہے تیرے کان کو اللہ تعالی نے کیا دیا سپیکر فون مایکرو فون وہ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالی نے تیرے کانوں کے اندر سسٹم ڈالا ہے سننے کا سسٹم ڈالا ہے کتنی دور کی آواز تک کو تو محسوس کر لیتا ہے اللہ کہتا ہے کاش تو شکر ادا کرتا کاش تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا اور نہیں ہوتا ہے اندے کو دیکھ بولے گا الحمدللہ بہرے کو دیکھ بولے گا الحمدللہ پاغل کو دیکھ تو عقل کا شکریہ دا کرے گا تب اللہ تعالی کے اہمیت کا تجھے حساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا نعمت عطا کر رکھی اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک حکم دیتا ہے آیت نمبر نائنٹی سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے ہم عدل کریں انصاف کریں ظلم نہ کریں اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے احسان کرو کسی نے نہیں کیا نا تمہارے ساتھ بدلا مفتر احسان ہم لوگ بدلا کرتے ہیں مجھے کھلایا میں اسے کھلایا مجھے ملا میں اسے ملا اس نے سلام کیا میں نے سلام کیا اس نے میری پریشانی مدد کی میں نے اس کی مدد کیا اللہ کہتا ہے یہ برابری ہے احسان نہیں کیا تو بھی کرو نہیں دیا تو بھی دو نہیں سنا تو بھی سنو جو نہیں کر رہا اس کے ساتھ بھی کرو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے اس کے آکے کہا جو قریبی پریشان حال ہے ان کی مدد کرو برائی سے روکو دور رہو بھلائی کا حکم دو اور سرکشی سے بچو حد سے زیادہ تجاوز کرنے سے بچو اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے سے بچو اس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ شاید کہ تم سوچنے والے بن جاؤ پھر اس کے بعد اللہ تعالی یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر مرد اور عورت کا درجہ عمل میں ایک برابر ہے یہاں پر کوئی مچنش نہیں ہے بڑا چھوٹا نہیں ہے بہت الزام صاحب اسلام عورتوں کو دباتا ہے حق نہیں دیتا ہے ادھکار نہیں دیتا ہے ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے اللہ تعالی اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ دیکھیں اسلام کا ادھکار تاشت انہیں قرآن کو پڑھا ہوتا اور کئی جاہل مسلمان ان کا سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی قرآن کو نہیں پڑھتے ان آیتوں کو یاد رکھنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں بول کر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں آپ سن کر دیکھ کر اپنی ذمہ داری آج سے شالو کر رہے ہو کہ اس کو ادا کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی ارشاد کرماتا ہے آیت نمبر 97 کے اندر من عمل سوال ہم من ذکرین او انثا وہو مؤمن فلنہیینہو حیاتا طیبا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے چاہے مرد چاہے عورت ہم اس کے عمل کی بنیاد پر اسے ایک پیاری زندگی عطا کر دیتے ہیں اور یہ دنیا کا فائدہ اور آخرت میں تو اسے بہت بڑا آجر دیں گے جو اس نے عمل کیا ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ مرد عمل کرے گا تو ایک درجہ اوپر کر دیں گے عورت کرے گا تو اس کو نیچے رکھیں گے اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے ایک برابر دونوں ایک برابر لڑکہ عمل کرے تو وہی سوا لڑکی عمل کرے تو وہی سوا دونوں کو بہترین زندگی دنیا میں دیں گے اور آخرت بھی سوار دیں گے یہاں پر اللہ رب العالمین ایک مقام اور مرتبہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا مقام کتنا اوپر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا یہاں پر تذکرہ کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے شاہد فرماتا ہے آیت نمبر 120 سن نحل کے اندر دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم کا مقام دیکھئی میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو اتنا پسند کرتا تھا کہ ان کا مقام اتنا اوپر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ابراہیم کا مقام یہ ہے کہ وہ اکیلہ ایک امت تھا اکیلے ابراہیم ایک امت تھے امت کہا جاتا ہے نبی کے فالورز کو جو بہت سارے ہوتے ہیں ان کو امت کہا جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے اتنا امتحان انہوں نے دیا اتنی اللہ کی رضا کو پسند کیا اتنا اللہ کے آگے جھکنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اکیلہ امت تھا اللہ کے آگے رجوع کرنے والا تھا وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ نے انہیں چنا تھا اور صراط مستقیم دے دیا تھا اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی فضلت بتاتے ہیں اور اس کے بعد آیت نمبر ون ٹوئنٹی تھری سورہ نحل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم دیا گیا پھر ہم نے آپ کو وحی کر کے یہ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کیجئے ان کو اپنا ایڈیل بنا لیجئے نمونہ بنا لیجئے مسئیبتوں میں صبر تکلیفوں میں صبر دینے پر شکر اللہ کی ایمان اللہ کی دعوت ہر حال میں اللہ کے آگے جھکنا ان ساری چیزوں کو سکھنا ہے تو آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کیجئے پھر اس کے بعد آخیر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر ون ٹوئنٹی فائیو سورہ نحل میں آپ کو دعوت کا طریقہ بتا رہا ہے اُدعو الٰ صبیل ربکا بِالحکمتِ وَالْمُعِدَتِ الْحَسَنَ وَجَادِلْهُمْ بِالْلَّتِ حَسَنَ کیا آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اس ایک پوائنٹ پر ایک گھنٹے بات کی جا سکتی ہے حکمت کیسے کہا جاتا ہے ہمارے آئے نا وہ جوشیلِ دائی ابھی سیکھا تو جہنمی تو کافر تو مسلمان اے ہاتھ میں کارڈ لے کے گھومتے جنت جہنم تو جسے چاہے دے دی جنت اور جسے چاہے دے دیا جہنم ابھی دین سکھا ہے لڑکی ہو لڑکا اتنے جوش مان جاتے ہیں آج تو اببہ کو ابھی توحید سکھا کر ہی مانوں گا مار دیں گے آج توحید ہی سکھا دیں گے اتنا ضلیل کریں اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا حکمت وقت دیکھو ٹائم دیکھو سامنے والے کو ٹائم دو سکون کے ساتھ دعوت دو قبول کرنا نہ کرنا یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے آپ کا کام پہنچانا ہے اس چیز کا نام حکمت ہے کبھی اللہ نے موقع دیا الگ سے میں حکمت پر بات کروں گا اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جب کسی سے بات کرو نا پیارے انداز میں بات کرو نرم انداز میں بات کرو نرم طریقے سے بات کرو اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر کبھی بحث کرنا پڑ جائے کبھی بحث کی بات آ جائے نا تو بحث بھی اچھے انداز میں کرو بحث میں ظلیل مت کرو سامنے والے کو ہمارے ہاں تم مناظرہ ہوتا ہے ظلیل کرنے کے لئے فلاں امام فلاں مسلک کے عالم صاحب سے میں نے بحث کیوں مناظرے میں ہرا دیا دے وٹس ایپ پر آڈیو چل رہی یہ مقصد ہے ہمارا دین کا یہ مقصد ہے ہماری دعوت کا تو تھو ہے اسی دعوت پر آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہو کونسی دعوت قبول کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی اس دعوت کا محتاج نہیں نہ یہ دین محتاج نہ یہ اسلام محتاج یہ دعوت آپ اپنے نفس کے لئے دے رہے ہو یہ دعوت آپ اپنی ذات کے سکون کے لئے دے رہے ہو یہ دعوت آپ اپنے ذہن اور اپنے دل کو سکون دینے کے لئے کر رہے ہو کہ میں جیت گیا میں ہار گیا یہ اللہ کی دعوت نہیں یہ اللہ کی دعوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسی دعوت کو قبول نہیں کرتا ایسی دعوت بیکار ہو جاتی ہے جس دعوت کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو اپنے آپ کو سکون دینا مقصد ہو کسی کو ہرانا اور جتانا مقصد ہو یہ دعوت کا طریقہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کون ہے اس کے راستے پر چلنے والا اور وہ جانتا ہے کون ہے اس کے راستے سے بھٹکنے والا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں صحیح معینوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تیرے محتاج پیرے فقیر ہیں اللہ دین پر جھکنے اور اسے صحیح طریقے سے ماننے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعمانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ